اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے لئے لوگ کیک اور زبدت سی ریسپی لے کر کیا ہی ہوں اس کے لئے میں نے ہاف کیجی آف لوگ کی لیا ہے اور ساتھی اس میں ہاف کیجی آف انین ہماری جا رہی ہے رفلی چوپڈ ہے انین اور لوگ کی جو اس طریقے سے میں نے اسے چوپ کیا ہے انین رفلی چوپ کر لیا ہے میں نے ساتھی جو اس میں سپائس جائیں گے ہاف کیجی میں ہاف کیجی ہی لیجئے گا یہاں پہ ہماری ون ٹی سپون ہی فل ریڈ چلی پورڈر ون ٹی سپون آپ اپنی حساب سے نمک کم زیادہ کیجئے گا میں یہاں پہ ون ٹی سپون جوز کر رہی ہوں اور ہلدی پورڈر بھی ہمارا ون ٹی سپون جا رہا ہے لیسن کا پیس جا رہا ہے ہمارا ون ٹی سپون ثابت مسالے میں چیز پات جا رہا ہے ہمارا سینیمن سٹک جو اسٹک ہوتی ہے ارانڈ ون انچ جا رہی ہے گرین کارڈیمم سبز لیچی جو ہوتی ہے وہ جا رہی ہے اور کلوفز لانگ جو ہوتا ہے ساتھ میں ہنڈر گرام آف گوڈ جا رہا ہے ہمارا اور املی جو ہوتی ہے ٹیمیرینڈ وہ ہماری جا رہی ہے 30 گرام املی کو میں پہلے سوک کر دوں گی سوک کر کے چھوڑ دوں گی اور سارا پروسس اپنا اس دوران میں کر لیں گے ہمارا ساتھ میں آپ کو دکھاتی ہوں اسے نیکسٹ ہمارا کو کیا کرنا ہے اس طریقے سے املی کو جو ہے میں نے سوک کر دیا ہے ایک بھرطن میں آپ کر دیں اسے لیویل کا پانی ڈال کر کے اور میں اسے کوکر میں بنانے جا رہی ہوں اس کے لیے میں نے بارٹری ٹیبل سپون آف اویل لیا ہے اور اسی میں ثابت مسالے میں نے ایڈ کر دیا ثابت مسالہ تھوڑا ہو جائے گا اس کی اروما اویل کے اندر کمپلیٹ لیا جائے گی تب پھر اسی میں ہماری انین جائے گی جو میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ انین ہماری چلی گی میں نے اسے بس رفلی چوب کر لیا کوئی ایسا پوفیکٹ طریقے سے ہم لوگ کو نہیں کرنا ہے اور اسے ہم لوگ ہلکا سا بس سوٹی کرنا ہے ہم لوگ کو اسے سوٹی کر لیں گے تب اسی میں ہمارا لہسن چلا جائے گا اور اس میں لہسن کا پس آئیست ہمارا چلا گیا ہیں اسے اچھے سے ہم لوگ ماکس کر لیں گے اور اسی میں ہمارا لوکی جائے گا جو میں نے آپ کو لوکی دکھایا تھا انہا سارا لوکی چلا جائے گا اس سے ہم لوگ دیکھیں فلم حمارا شروع سے لے کی ابھی تک having ہائ پہ ہائی فلم پہ ہم لوگ کو اسے کوک کرنا ہے ہائی فلم پہ ہم لوگ کو اسے کوک کر لیں گے ہائی فلم پہک کر زی اللہ اچھے سا اسے مکس کر لیتے ہیں اور مکس کر لیں پہلے اچھے سے اوائل جو ہے اچھے سے پورا سرفس پہ آ جاتا ہے آپ ہائی فلیٹے مکس کرتے جائیں اوائل آ جائے گا باقی کا مسالہ جو بھی تھا ہمارا وہ سارا مسالہ اس میں اڈ ہو جائے گا اور اسے ہم لوگ تھوڑا سا بھون لیتے ہیں اچھے سے اسے بھون لیتے ہیں ہم لوگ یہ دیکھیں سارا مطلب بس یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سب کچھ اچھے سے ملا لینا ہے اچھے سے یہ مل گئے اور اس سٹیج پہ جو ہے میں اس کی لیڈ لگا دی اور دیکھیں اسے ٹو ویسل کرنے کے بعد اس کا جو لک ہے ہمارا یہ اس طریقے سے آ گیا ہے ہمارا یہ ریڈی ہو چکا ہے دو سیٹی کے بعد اور اسی میں جو ہے ہمارا جائے گا گو جو میں نے آپ کو دکھایا تھا اور املی کو جو ہے میں نے کیا کیا اسے اچھے سے میش کر کے اس کا پلپ نکال لیا اور یہ اس طریقے سے ہمارا یہ ریڈی ہو گیا اس کا املی کا بیٹر جو ہمارا تھا اور اسے میں نے مکس کر دیا ہے اور ہائی فلیم پہ اسے ہم لوگ ہارڈلی ٹو ٹو ٹری منٹ اور کوک کریں کیونکہ ہمارا ریڈی ہے گریوی بھی پرفیکٹ ہے اور بس جو میں نے ابھی ڈالا ہے گوڑ اور املی یہ اچھے سے مکس ہو جائے بس اتنی ہم لوگوں کو کرنا ہے اور اویل بھی دیکھیں کمپلیٹی سرسس پہ آگیا ہے گریوی کی کنسسٹنسی بھی ہم لوگوں کو دیکھ جائی تھی تو وہ بھی ریڈی ہو چکی ہے اس میں دیکھیں لوگ کی ہے وارٹر اوریڈی بہت ریلیز کرتا ہے تو اس میں آپ کو انشاءاللہ ضرور دینی پڑے گی ایڈ کرنی کی وارٹر اس طریقے سے یہ بہترین سا ہم لوگوں کا ریڈی ہوا ہے اور میں آپ کو اسے ڈی شورٹ کر کے لکھا آتی ہوں یہ دیکھیں اچھے سے میں نے اسے مکس کر لیا ہے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ ہمارا یہ ریڈی ہو چکا ہے بہت بہترین سا یہ ریڈی ہوتا ہے ہمارا اس طریقے سے میں نے اسے ڈی شورٹ کیا ہے اسے آپ سرف کر سکتی ہیں آپ چاہتے ہیں تو اسے روٹیوں کے ساتھ بھی سرف کر سکتی ہیں چاول دال پہ بھی بہت مزے کا لگتا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ کھٹی میٹھی جو سبزی ہوتی ہے لوگ کی بہت لذیز بنتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ریسیپی پسند ہے تو چانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن پر کلک کریں آل کو آپشن ملے گا بہتر ہے گا اس پر کلک کر لیں so that you will be updated with all my upcoming videos like کریں share کریں with your friends and family دوبارہ سے انشاءاللہ ملقات ہوئے گی کچھ اور نئی ریسیپیز کے ساتھ till then take care stay safe دعا میں یاد رکھیں and thank you for watching the video ڈیو کچھ bir T